آج ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے کاکا کے لائف کے شروع سے لے کر ابھی تک سارے اسٹرگل اور ان کے پیچھے کی ساری اسٹوری کے بارے میں بتاؤں گا ہلو دوستو آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل جیگر لائف اسٹائلر میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پنجابی سنگر کے بارے میں جو اس سمیہ اپنے گانوں سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے اس کے سارے گانے یوٹیوب کے ٹرینڈنگ پیچ پل چل رہے ہیں کچھ ہی سمیہ میں میوجک انڈسٹی میں اپنا سکھا جمع لیا ہے جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں حالی میں فیمس ہوئے سنگر کاکا کے بارے میں کاکا کے تین گانے اتنے زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں اور ان کے گانوں پر انسٹاگرام اور یوٹیوب پر لاکھوں سوٹس بیڈیو بنایا جا چکے ہیں جیسا آپ کو پتا ہے کاکا کا رنگ کالا ہے جو کی ان کو اور سبھی لوگوں سے بہت الگ کرتا ہے لیکن انہوں نے اپنی آواز سے کچھ ہی سمیہ میں کچھ ہی گانوں میں کرونوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگے ہیں لیکن آج اس کامیابی کے پیچھے جو ان کا اسٹرگل اور محنت ہے ساید آپ کو نہیں پتا ہوگا آج ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے کاکا کے لائف کے شروع سے لے کر ابھی تک سارے اسٹرگل اور ان کے پیچھے کی ساری اسٹوری کے بارے میں بتاؤں گا انہوں نے اپنے سفر کہاں سے شروع کیا کیسے آج اتنا فیمس ہو گئے وہ ساری باتیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو پلیز آپ ویڈیو کے لاس تک بنے رہیے گا کاکا کو اپنی لائف میں بہت سارے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا کبھی ان کو اپنے کالے رنگ سے تو کبھی غریبی کی کمی سے کبھی ان کو آواز کی وجہ سے ایسے بہت ساری وجہوں سے ان کو بہت جنگہ سے ریجیکٹ کر کیا گیا لیکن کاکا نے کبھی ہار نہیں مانی اتنا سارے جنگوں سے ریجیکٹ ہونے کے بعد بھی کاکا نے اپنے فیشن کو پھولو کیا دوستو کاکا کا جنم 1994 میں پٹیالہ پنجاب کی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک میڈل پریوار میں ہوا کاکا کے فیملی میں بھی ٹوٹل چھے لوگ ہیں ان کے ممی پاپا کے علاوہ ان کا ایک بڑا بھائی ہے جن کی سادھی ہو گئی ہے اور کاکا کی ایک بھتیجی بھی ہے کاکا کے پاپا پیسے سے ایک مستری ہیں جو کہ مکان بنانے کا کام کیا کرتے ہیں اور کاکا کے بڑے بھائی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جواب کرتے ہیں اگر بات کریں کاکا کے کولیفیکیشن کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کاکا نے شروعاتی پڑھائی اپنے گاؤں سے کمپلیٹ کیا ٹینتھ کے بعد کاکا نے ڈپلومہ کیا اس کے بعد انہوں نے راجپور کولیج سے بیٹک کمپلیٹ کیا کاکا کو بچپن سے گانے کا بہت سوق تھا دھیرے دھیرے یہی سوق کاکا کا فیشن بن گیا جب وہ کولیج اور اسکولوں میں گایا کرتے تھے تو لوگ ان کے گانوں کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے کاکا اپنے گانے کو بہت سارے لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے لیکن کاکا کے پاپا کو سنگنگ بلکل بھی پسند نہیں تھا ان کو لگتا تھا کہ یا صرف ٹائم پاس ہے ویسے لائف میں اس سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے اس لیے وہاں کاکا کو بہت ڈانٹا کرتے تھے اور سنگنگ کرنے کے لیے منع کیا کرتے تھے کہ بولتے تھے کہ لائف میں پر لکھ کے کچھ بن جاؤ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ لیکن پھر بھی کاکا کبھی سنگنگ نہیں چھوڑا کاکا کو گانا گانے کے ساتھ ساتھ گانا لکھنے کا بھی بہت زیادہ سوق تھا کالیج ختم ہوا کاکا انجینئر بن گئے پھر کاکا جواب کھوجنا شروع کر دیئے کاکا شروع سے اپنے خود کا گانا لانج کرنا چاہتے تھے اور وہ فیمس ہونا چاہتے تھے لیکن اس کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت تھی جس سے وہاں پیچھے ہٹ جاتے تھے اس لیے کاکا نے جواب کرنا شروع کیا اس میں بھی کاکا کو بہت سارے ریجیکٹ دیجیکشن کا سامنا کرنا پڑا بہت ساری کمپنیوں میں ریجیکٹ کیے گئے اور فائنلی جب ان کا جواب لگا تو انہوں نے بہت سارے جنگہ جواب کیے جواب کرنے کے بعد جب ان کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ گیا تب انہوں نے اپنا ایک گانا لانج کرنے کا سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک سونگ لانج کیا یہ سونگ سال 2019 کے نومبر میں آیا تھا جس کا ٹائٹل تھا سورما یہ سونگ کاکا کا پہلا سونگ تھا جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ سوٹ کیے تھے لیکن لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسر نہیں کیا اس وجہ سے ان کا پہلا گانا بہت زیادہ سکسج نہیں رہا اس کے بعد کے بعد مارچ میں جب لاکڈاؤن لگ گیا تو کاکا اپنی جواب شوڑ کر اپنے گھر آ گئے کاکا کے پاپا نے بتایا کہ پورے لاکڈاؤن میں کاکا اپنے روم میں گانا گاتے رہتے اور گانا لکھتے رہتے سارا دن یہی کرتا رہتا تھا کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا کاکا اسی بیچ ایک سونگ لکھے اور ادور جا کر اس سونگ کو ریکارڈ کیا اور یوٹیوب پر لوکل میوجک چینل پر لانچ کیا یہ سونگ پچیس اکٹوبر دوزار بیس کو لانچ کیا گیا جس کا ٹائٹل تھا کہہ لین دے یہ سونگ ریلیج ہوتے ہی وائرل ہو گیا اور اتنا زیادہ وائرل ہوا کہ بہت سارے لوگ اس سونگ کو پسند کرنے لگے تھے اور کاکا کو اتنا امید بھی نہیں تھا کہ یہ سونگ کچھ ہی گھنٹوں میں ملین بیوچ کروس کر گیا اور یوٹیوب کے ٹرینڈنگ پیچ پر چلنے لگا کاکا بہت زیادہ فیمس ہو گئے ایک ہی گانے سے اتنا زیادہ فیمس پا کر کاکا بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے یہ سونگ یوٹیوب کے ہانی ریکارڈ چینل پر اپلوڈ کیا گیا تھا لیکن ان سے کچھ ہی سمیں میں سنگل ٹریک اسٹوڈیو نامک چینل نے خرید کر اپنے بیوڈیو پر اپلوڈ کر دیا ابھی ملال دو چینلوں پر یہ سونگ اپلوڈ کیا گیا ہے ٹوٹل ہنڈیڈ ملین سے بھی زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے کہہ لیندے کے بعد کاکا نے اپنا دو اور سونگ لانچ کیا پہلا سونگ تیجہ سیٹ اور دوسرا سونگ تھا لیواز دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے سونگ سے بھی زیادہ لیواز سونگ وائرل ہوا اور کاکا کچھ ہی دنوں میں کاکا سے ایک فیمس سنگر بن گئے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں نے لیواز سونگ کو کافی زیادہ پسند کیا اور وہ کرونڈو دلوک پر راج کرنے لگے کاکا کے پہلے چھے میں سے تین سونگ یوٹیوب کے ٹرینڈنگ پیچ پر چھننے لگی جس کی وجہ سے کاکا کو کچھ ہی دنوں میں بہت پرشدھی مل گئی لوگ ان کے گانوں کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے جب انسٹاگرام اور یوٹیوب کے سوٹس ویڈیو ان کے سونگ پر بننے لگے تب لوگ اور زیادہ ان کے گانے کو پسند کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کاکا میوزک سٹار بن گئے اس کے بعد کاکا کو بڑے بڑے میوزک کمپنیوں میں آفر آنے لگا لیکن کاکا سب کو منع کر دیئے اور کہا میں اپنے فیشن کو بیجنا نہیں چاہتا ہوں وہاں سونگ خود لکھتے تھے اور خود ہی گاتے تھے کسی دوسرے کا سونگ گانا ان کو بلکل بھی پسند نہیں تھا دوستو کاکا کو سائری بھی لکھنا بہت زیادہ پسند ہے دوستو اب آپ کو کاکا کے لائپ ہی کچھ انٹریسٹنگ کہانی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ایک سمیہ ایشا تھا جب کاکا کے پاپا کو کاکا کے گانے لکھنا یا پھر گانا گانا بلکل بھی پسند نہیں تھا لیکن جب آج کاکا اتنا زیادہ فیمس ہو گئے ہیں لوگ ان کی گھروں پر آنے لگے ہیں اور ان کے پاپا کے ساتھ پوٹو کھچاتے ہیں ان کو بدھائییں دیتے ہیں تو ان کے پاپا کو بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اب وہ اپنے فیملی کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش ہیں دوستو کاکا جمین سے جڑے ہوئے انسان ہیں جنہیں اپنے مٹی سے بہت زیادہ پیار ہے اور وہاں اپنے مٹی پر گروھ کرتے ہیں دوستو ان کو فیٹنس کا بھی بہت زیادہ سوک ہے آپ ان کے انسٹاگرام ایکاؤن پر جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو وہ کالے رنگ کی وجہ سے بہت زیادہ سے ریجیکٹ کیے گئے لیکن انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانا اگر آپ کو کاکا کے سانگ اچھے لگے اور آپ ان کے فیوریٹ ہیں آپ ان کو پسند کرتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اسی طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں اپنے انٹرسٹنگ اگلے لائف اسٹوری کے ساتھ تب تک لیزہ ہند وندے ماترہ